گوڈ بارننگ ایوریون آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل اپنا سفر 786 میں ویورز آج کی ریڈنگ میں ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے آج صبح آپ کے پرسن کی کرنٹ فیلنگز آپ کے لیے کیا ہیں آج صبح آپ کے پرسن کے دھوٹس آپ کے لیے کیا ہیں آج صبح آپ کے پرسن آپ کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں کیسا محسوس کر رہے ہیں اور آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں اس پرسن کی دل میں دماغ میں کس طرح کی بیچارہ رہے ہیں آپ کو لے کر اس رشتے کو لے کر آپ کے پرسن کی سوچ کیا ہے آج کی ریڈنگ کا ٹاپک کیا ہی رہے گا آج ہم اسی ٹاپک پر ریڈنگ کرنے والے ہیں ریڈنگ جنرل ہے کالیکٹیو ریڈنگ ہے ٹائم لیس ریڈنگ ہے سبی زوری ایک سائنس کے لیے ہے میل فیمل سب دیکھ سکتے ہیں میرڈ ان میرڈ بھی دیکھ سکتے ہیں اس ریڈنگ کو آپ چاہیں تو ایک ایسے پرسن کو اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں جس انسان کی فیلنگز اور سوچ آپ جاننا چاہتے ہیں اوکی میل فی وی ویورز تو کرتے ہیں ریڈنگ کی ساتھ ہم نے یہاں آپ کے لئے کچھ کارڈز نکال لیے ہیں ہمارے پاس کارڈز آئے ہیں سب سے پہلے بات کریں آپ کے پرسن کی فیلنگز کی ان کی اموشنز کی تو یہاں پر ہمارے پاس ہرمیٹ اینڈ ڈیتھ کے کارڈیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دونوں کے رشتے میں جو ترانسفورمیشن آ رہی ہے جو بدلہ آ رہی ہیں جو آپ دونوں نے ہی ایکسپیکٹیشنز لگائی ہیں اور خاص کر آپ کے پرسنے جو اس رشتے کو لے کر ایکسپیکٹ کیا ہے وہ ایکسپیکٹیشنز جب اس پرسن کی ٹوٹ رہی ہیں تو اس پرسن کے سپنے جب ٹوٹ رہے ہیں تو یہ پرسن کافی نیگٹی ہو گئے ہیں پرشان ہیں تڑپ رہے جیسے یہ پرسن اس رشتے کا انت ہو رہا ہے اس پرسن کو ایسا محسوس ہو رہا ہے اور ایسا یہ پرسن اس لئے محسوس کر پا رہے ہیں کیونکہ اس پرسن نے بہت سارے ایسی غلطیاں کی ہیں جن پر یہ پرسن پچھتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دہ ہرمٹ کے کارٹ کے انرجی ایک ایسے ہی پرسن کی ہے جو انسان پاس کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی کافی پرشان ہے اور اس پرسن کو ایسا لگ رہے ہیں کہ اس پرسن نے بہت سارے غلطیاں کر دی ہیں ایک روشنے کی قرآن اس پرسن کو دکھائی بھی دے دی ہے آپ کے روپ میں تو اس پرسن کو ایسا لگ رہے ہیں کہ شاید آپ بھی اس پرسن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں اس لئے یہ پرسن کافی نیکیٹی ہو گئے ہیں اور پاس میں ہی کھوئے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس رشتے میں جو ٹرانسورمیشن آنی ہے یہ اچھی چیزوں کے لئے آ رہی ہے کچھ چیزیں ہیں جو نیکیٹیویٹی سمجھ لیں یا پھر کچھ ایسی باتیں آپ دونوں کے درمیان ہو چکی ہیں جن کو نہ ختم ہونا ہے بھولنا ہے آپ دونوں کو ہی اور ایک نئی شروعات اگر آپ دونوں چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ ٹرانسورمیشن ایک نئی شروعات کی ہی ہے کچھ پرانی چیزوں کا انت ہوگا نئی چیزیں سٹارٹ ہوں گی خوشی آئیں گی ابنڈنس آئے گی سٹیبلیٹی آئے گی اور یہاں پر ایسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کچھ چیزوں کا انت ہونا ہے اور کچھ چیزیں نئی سٹارٹ ہوں گی تو آپ کی لائف میں آپ کا پرسن خوشیاں لائے گا اس چیز کی طرف ایک کارس اشارہ کر رہے ہیں کہ پرانی چیزیں جیسے جو بھی نیگیٹیویٹی ہے یا پرانے لوگ ہیں جو اس پرسن کو دکھ دے رہے ہیں یا تکلیف دے رہے ہیں آپ دونوں کے رشتے میں کوئی تھرٹ پارٹی سیچیشن بن گئی ہے کوئی رومانٹک دھرٹ پارٹی ہے جو آپ دونوں کے بیچ میں آ رہی تھی تو وہ اس پرسن کو چھوڑ کر آپ کی لائف میں واپس آئے گا ایسا لگ رہا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ چیزیں جو آپ دونوں کو پریشان کی ہوئے تھیں ان کا انت ہونے جا رہے ہیں اور ایک نئی شروعات کی طرف آپ دونوں ہی آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں خاص کر آپ کے پرسن کا مائنڈ اسی طرح کا اس وقت نظر آ رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو یہ پرسن سوچ رہے ہیں وہ پاس کو لے کر زیادہ ہیں تو پاس میں جو کچھ غلط ہو چکا ہے ان سے یہ پرسن سبق لے کر کچھ سیکھ کر آگے بڑھنے کا سوچ رہے ہیں ایک نئی شروعات کا سوچ رہے ہیں اپنی لائف کی بھی اپنی کریئر کی بھی اور رشتے کی بھی تو یہ ایک رشتے سے نکل کر ایک نئے رشتے میں بندے کیلئے خود کو تیار کر رہے ہیں اور کافی سٹرونگ چانسز بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ دونوں کے رشتے کی ایک نئے شروعات ہوگی کیونکہ یہ دینوئی کارڈ اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں تری آف سوٹس کا کارڈ ہے تو یہاں پر آپ دونوں کافی ہرٹ نظر آ رہے ہیں اور ساتھ ہی جو بھی تھرٹ پارٹی ہے وہ بھی کافی ہرٹ ہے جو بھی تھرٹ پارٹی ہے وہ سب کے لئے الگ الگ ہو سکتی ہے تو یہاں پر جو بھی تھرٹ پارٹی ہے وہ بھی ہرٹ ہے اس پرسن کے بیہیوئر سے اور آپ بھی کافی پرشان ہیں اس پرسن کے نیگیٹیو بیہیوئر سے اور یہ پرسن بہت ایموشنل ہیں اس وقت آپ کے بارے میں جب یہ پرسن سوچ رہا ہے تو اس پرسن کو یہ حساس بھی ہو رہا ہے کہ اس پرسن نے آپ کو اچھے سے نہیں سمجھا آپ اس پرسن کے لئے کیا تھے یہ بات سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو یہ پرسن اپنی تینکنگ کو لے کر اپنی سوچ کو لے کر کافی سوچ وچار میں لگا ہے کہ اس پرسن نے جو کچھ بھی اب تک سوچا تھا آپ کے بارے میں آپ اسے اپوزیر ہیں آپ بہت پیارے انسان ہیں لبنگ انسان ہیں پیار کرنے کے لئے جیسے بنائے گئے ہوں پیار کی مورت ہیں آپ اس طرح یہ پرسن فیل کرتے ہوئے اور سوچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو جب یہ پرسن آپ کو ایک ایسا پیارا انسان مان رہا ہے نا تو اس پرسن کو خود پر نہ شرمندگی ہو رہی ہے یہ پرسن گلٹ میں آ چکا ہے کہ اس پرسن نے کتنا غلط کیا آپ کو سمجھنے میں آپ کی فیلنگز کو سمجھنے میں اور آپ کو فور گرانٹیٹ لیا اس پرسن نے تو یہ جو احساس ہے نا اس وقت اس پرسن کو رولا رہا ہے یہ پرسن کافی نیگی چکتا ہے یہ ساتھ میں یہ پرسن بہت زیادہ ایموشنل ہے کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں king of cups کا کارڈ ہے اور یہ کپس کے کارڈ یہی بتاتے ہیں اس پرسن کی ایموشنز کو اس پرسن کی فیلنگز کو اس پرسن کی درد کو اس پرسن کے دل میں آپ کے لئے کتنا پیار ہے جسے یہ پرسن اس وقت محسوس کر پا رہا ہے ان ساری چیزوں کو یہ کارڈ بتا رہا ہے تو ایموشنل لیول پر یہ پرسن اس وقت کافی ویک نظر آ رہا ہے اور اس پرسن کے دل میں آپ کے لئے جو فیلنگز جو پیار ہیں وہ صبح سے ہی امرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر کینگ آف کپس کے کارٹی سازن دسن کے کارٹ کانا اس بات کی طرف بھی جا رہا ہے کہ آپ دونوں کی رشتیں کی ایک نئی شروع بات تو ہوگی اور صبح سے یہ پرسن آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے اور سوچ کر کافی شرمندے کی محسوس کر رہا ہے اور ساتھ ہی ایک نئی شروع بات کا بھی سوچ رہا ہے تو ساری جو چیزیں ہیں اس پرسن کے ایموشنز ہیں فیلنگ سے ساری میکس ہیں اور اس پرسن کے تھوٹس کلیر ہو چکے ہیں یہ چیز بھی ہے کیونکہ clarity اس پرسن کو مل چکی ہے یہ پرسن سمجھ چکے ہیں کہ اس پرسن کو اب اپنے جیبن میں کرنا کیا ہے پر تھوڑا وقت لیتا ہوا یہ پرسن نظر آ رہا ہے سوچ وچار میں کچھ زیادہ ہی ہے کیونکہ سوچنے کی ایک habit ہوتی ہے نا انسان کی وہ habit ہے اس پرسن میں تو ایک آتھر سی بن گئی ہے سوچنے اور سوچ سمجھ کر نینڈنے لینا اس پرسن کی habit بن چکی ہے کیونکہ پہلے یہ پرسن اگر بھی نہ سوچے سمجھے کام کرتے تھے تو اس میں اس پرسن کو کافی نقصان ہوا ہے اس پرسن نے تھرٹ پارٹی کو چن کر ایک غلط ویصلہ لیا ہے اس پرسن کے لائف میں جو لوگ تھے ان پر وشواث کر کے اس پرسن نے کافی غلط کیا ہے تو یہ پرسن نا ان چیزوں کو جب سوچ رہا ہے تو یہ سوچ کر کافی شرمندہ ہے یہ پرسن اور دکھے بھی ہے اور دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ آپ نے اس پرسن کے ساتھ کچھ غلط کیا ہے یا آپ نے اس پرسن کو فور گراڈری لیا ہے بلکہ اس پرسن کو دکھ اپنے ہی پھی gen versión سے ہے کہ اس پرسن نے آپ کے ساتھ غلط کیا ہے اور جو کچھ بھی اب ہو رہا ہے اس پرسن کی وجہ سے ہو رہا ہے تو یہ پرسن خود کو نا بلیم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسی لئے یہ پرسن اب اپنی غلطی کو بھی سمجھ با رہے ہیں تو جب غلطیاں ایک کے بعد ایک اس پرسن کے سامنے آ رہی ہیں کہ اس پرسن یہ غلطی کی تھی وہ غلطی کی تھی پاس میں یہ سب اس پرسن نے غلط کر دیا رشتے کو اس طرح اس پرسن نے نہ نبھایا جیسے اس پرسن کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے سارے افرٹس آپ ڈالیں گے اس پرسن کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے یہ پرسن زیمداریوں سے بھاگتا رہا ہے تو اب یہ پرسن یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اس پرسن کی زیمداریوں سے بھاگنے کی وجہ سے یہ رشتہ نہ ٹوٹ سے ٹوٹتے بچائے تو اب اگر آپ کا رشتہ ٹوٹ چکا ہے تو پھر سے بنے گا اور اگر ابھی بنا ہوا ہے رشتہ اور کچھ پرابلمز آ رہی ہیں تو وہ پرابلمز دور ہوں گی کسی تارٹ پارٹی کی وجہ سے اگر کچھ پرابلمز ہی نہ تو وہ بھی دور ہوں گی کیونکہ آپ کا پرسن آپ کو سمجھنے لگا ہے اپنے پیار کو سمجھنے لگا ہے آپ اس پرسن سے کتنا پیار کر دیں اس بات کو سمجھنے لگا ہے اور جب ساری چیزیں اس پرسن کی سمجھ میں آنے لگی ہیں تو یہاں پر ایک بگ ٹرانسورمیشن آ رہی ہے پراری چیزوں کا اندھ ہو رہا ہے اور نئی چیزیں سٹارٹ ہونے والی ہیں تو آپ کو پرشان نہیں ہونا آپ کے جیون میں سب کچھ اچھا ہونے چاہ رہا ہے یہ جو صبح ہے نا آپ کی زندگی میں خوشیاں لے کر آنے جا رہی ہے اوکے مہلی ویورز تو یہ تھی آپ کی ریڈنگ ایوب آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائز ضرور کریں اور اگر ابھی تک آپ نے امارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل لاٹفیکشن کو ضرور آل پر سلیکھ کر لیں تک کہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نیٹفیکشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور آپ اپنی پسند کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھ پائیں اوکے میں بلوں گے آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں love you all